اسلام علیکم دوستو آپ کے ساتھ بڑی اہم اپ ڈیٹ شیئر کرتے چلیں کہ اسٹریلیا کے خلاف جو سیریز ہونی والی ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ چیف سیلیکٹرنز معمول حق نے بڑی پاکستان سکارڈ میں تبدیلیاں کر دی ہیں اسٹریلیا کے خلاف اور دوستو جس طرح بدترین شکاست اور بدترین یعنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے پاکستان ٹیم نے آئی سی سی او ڈی وارڈ کاب میں ایسی کسی بھی ٹیم نے بدترین شکاست کا سامنا یعنی پرفارمنس کا سامنا نہیں کرنا پڑا کسی بھی ٹیم کو تو اس لحاظ سے چیف سیلیکٹر اور چیئرمین پی سی بھی نے بڑے بڑے اہم فیصلے لے لیا جن میں محمد عامر عماد وسیم اور کئی کھلانیوں کے نام لسٹ پہ آ چکے ہیں جن کو اسٹریلیا کے خلاف پاکستان ٹیم میں شامل کیا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان ٹیم میں ٹیسٹ یعنی کہ اسٹریلیا کے خلاف پہلے تو ٹیسٹ سیریز ہے اس کے بعد آنچی ٹوینٹی میچز پر سیریز ہے تو دوستو پورا ایک ڈیڑھ مہینہ یہ سیریز رہے گی اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا محمد عامر اور عماد وسیم اور زمان خان سیم آیوب ان میں سے کن کھلانوں کو شامل کیا جائے گا پاکستان ٹیم میں یا نہیں کیا جائے گا یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا لیکن اب یہ تبدیلیاں لازم کرنی پڑا